حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ پر حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک خط لکھا اور اس میں یہ مضمون تھا حضرت مولانا عبرہ رحمت صاحب دھلیوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں یہ مضمون تھا کہ حضرت بزرگان دین جب تک دنیا میں ہوتے ہیں تو لوگ ان کو پہچان نہیں پاتے ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی تعریفیں ہوتی ہیں ان پر مضامن لکھے جاتے ہیں ان پر قصیدے لکھے جاتے ہیں تب لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ اوہ اتنے مڑے بزرگ چلے گئے کاش کہ ہمیں اس وقت پتا چل جاتا جب وہ دنیا میں موجود تھے تاکہ ہم ان کے پاس جا کر ان سے فائدہ اٹھا دیں اور میرے بھائیو یہ ہم لوگوں کی کمزوری ہے ہم لوگوں کی کمزوری ہے کہ جن کو کسی کے کمال کا پتا ہوتا ہے وہ بھی صاحب کمال سے فائدہ نہیں اٹھا دیں بس مرنے کے بعد خوب تعریف ہے آج ابھی یہاں آنے سے پہلے مرنہ یاقب صاحب زیدہ مشدہم وغیرہ سے میں کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا بھی علماء صاحب کی ہم لوگوں نے بہت ناقدری کی اس میں میں خود بھی شامل ہوں آتے تھے بالکل اخیری وقت میں پروگرام ہو گیا چلے جاتے تھے اور یہ نیت کرتے تھے کہ انشاءاللہ آئندہ مرتبہ ایک گھنٹہ جلدی آ جائیں گے اور علماء صاحب کی ملاقات کر کے کچھ استفادہ کریں گے میں برملائی اعتراف کر رہا ہوں کہ میں قصوروار ہوں اس معاملے میں اس میں گول گول بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی بہانے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کیا علماء صاحب کی شخصیت اتنی ہی چھوٹی تھی کہ ان سے ملاقات کا ارادہ اسی وقت کیا جائے جب منچسٹر میں کوئی پروگرام ہو وہ تو زندگی کا ایک مستقل پروگرام ہونا چاہیے تھا ہمارا کہ ہم لیسٹر سے مستقل علماء صاحب کی پاس آتے استفادہ کرنے کے لئے علماء صاحب صاحب علم بھی تھے اور صاحب صلاح بھی تھے مجموع بہرین تھی ابھی مولانا اقبال صاحب سے ملاقات کے لئے ان کے ادارے میں حاضر ہوا وہیں نماز بھی پڑھی تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے علماء صاحب کو خواب میں دیکھا سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور انہوں نے یا تو یہ کہا کہ میں ابھی ابھی آ رہا ہوں یا ابھی ابھی جا رہا ہوں آ رہا ہوں یا جا رہا ہوں کہا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لئے تو یا تو یہ کہا کہ میں ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لئے جا رہا ہوں یا یہ فرمایا کہ میں ملاقات کر کے واپس ہو رہا ہوں اب چلے گئے وہ اب رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا تو جو چلے گئے ان کے لئے دعائیں کرو جو چلے گئے ان کے لئے عصال سواب کرو وہ ہمارے محسن ہیں